ہیلو ویورز آپ سب کیسے ہیں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دیکھیں یہاں پر آپ کے لئے ہم نیک ڈیزائن لائیں ہیں جو کہ بہت ہی ایزی طریقے سے آپ بہت ہی اچھی سی ریزائنز اپنی گورتی میں ریڈی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کو اس طرح سے نیک کو کرٹ کر لیا ہے تو پہلے ہمیں راؤنڈ دینا ہے اور پھر اس میں اس طرح سے باکس کو کرٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ کو نیک کو کرٹ کر لینا ہے بکرم پہ اپنے تو یہ جو آپ ایک ایک لے لیں گے بکرم اور اس کو ایک انچ سے چاروں طرف سے لینے لینا چاروں سائٹ سے یہ دیکھیں یہ باکس ہمارا اس طرح سے رکھیں گے اور یہ ہمارا ٹرائنگل میں کچھ تیار ہو جائے گا تو اس طرح اور یہ ہم یہاں پر ہم نے یہ جو بلیک پٹن ہے اس پہ ہم اس پہ پیسٹ کر لیا ہے ہم نے پیپر پیسٹنگ اور یہ ہی باکس کے اکاؤڈنگ جتنا ہم نے ایک انچ ہی لیا تھا تو یہاں پہ چلی اب ہم بکرم کو رکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس طرح سے اپنے باکس کو آپ کو دکھا دیتے ہیں کس طرح سے رکھا ہے یہ دیکھیں یہ رکھا ہے اور یہ ایسے ہی تیار ہوگا تو ہمیں یہاں پہ ایک بکرم رکھنا ہے پیچ میں یا تو آپ پیپر لے سکتے ہیں تو پیپر اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اور یہ ہمارا ایک ہی انچ کا تیار ہونا ہے تو ایسے رکھیں گے اور اس کے اوپر پریسٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو پورا اپنا بنا لینا ہے اور اس کو شیپ دینا ہے جیسے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو سارے اپنے ریڈ کر لینے ہیں آپ ہماری چینل پر کرنا ہے ہوں تو میرا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن پریس کریے گا یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے کپڑے پہ بکرم کو پیسٹ کر لیا ہوگا اس طرح سے ملک گلے کو ریڈ کر لیا ہوگا ہے تو اب ہم یہاں پر کرتی پر رکھیں گے تو کرتی پر رکھنے کے لیے فرنٹ پارٹ میں تو اس کو بیش سے ایک کٹ کر لیا ہے اور کرتی میں بھی شورڈر سے ہمیں بیش میں کٹ کر دیا ہے اس کو اس طرح سے ہمیں رکھنا ہے بیش میں بیش کا ہونا چاہیے ملک سنٹری رہنا چاہیے اس طرح سے اور بیش میں ایک سٹیچ کر دیں گے ہم تاکہ ہمارا نیکی دھرودہ نہیں جائے اور بکرم کی بھکول برابر سے سٹیچ کریں گے بہت ہی آہستہ آہستہ آپ اسے چلائیے گا نہیں تو جو ہیں گیا گتے آپ کا یہ باکس اچھا شیپ نہیں دے پائے گا اس طرح سے بہت ہی اچھے سے چلائیے جیسے ہم دیرے دیرے سے چلا رہے ہیں ماشین کو اپنے نیک کو ریڈی کر لینا ہے جیسے ہم نے یہ ایک باکس پر ریڈی کیا اسی طرح سے ہم سارے باکس کو ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے پورے نیک پر سٹیچ کر دی ہے اب ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے اسے کٹ کر لیا ہے اور جو بھی ہمارا جو کونے ہے تو اس پر ایک کٹ لگا دینا ہے تاکہ یہ جو ہیں گیا گٹے آپ کو اچھے سے یہ باکس نکل آئے یہ دیکھیں اب جو بیچ کا پارٹ ہے تو اس کو ہمیں جوائن کرنا ہے تو اس کو ہم کیسے جوائن کریں گے اس کو ہم ایک پلس کی مدد سے اس کو جوائن کر دیں گے تو پہلے اس کے اوپر ہم ایک اسٹیچ کر دیتے ہیں بیلکوڑ برابر سے یہ دیکھیں اس کو بیلکوڑ اچھے سے کر دینا اس کے اوپر تک ہمارا نیک جو ہے اس پر بیٹ جائے بلکل اٹھا اٹھا سا نہ رہا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم نے نیک کو بلکل اچھے سے ریڈیکل لیا ہوا ہے اب ہم اپنی یہ لگا جو ہم نے الگ فیبرک سے جو ہماری کورتی کچھ کنٹراسٹ میں آپ لوگ کو دکھ رہی ہوگی اس فیضے سے ہم یہ لگا رہے ہیں اس کو الگ سا لوگ دینے کے لیے آپ بھی اپنی کورتی کو اسی طرح سے ریڈی کر سکتے ہیں یہ ہمارا تھوڑا الگی لک ہے اس کو دیکھیں اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کے برابر سے سٹیچ کر دینی ہے ہمیں جو ہمارا ایک باکس آ رہا تھا اس کو ہی ایک بلکل جو کونہ ہے اسے ہی ہمیں لینا ہے اور اس کے برابر رکھ دینا ہے جیسے ہم رکھ رہے ہیں آپ کو دیکھی رہا ہوگا یہ دیکھیں ہم نے ایک کو لگا لیا اب دوسرے کو لگاتے ہیں آپ اچھے سے دیکھ لیجئے کس طرح سے لگا ہے یہ دیکھیں ہم نے اسی طرح سے جیسے فرسٹ لگایا تھا اس طرح سے ہم نے یہاں پہ دو لگا دیئے یہ تین کی لیئر بن گئی ہماری اور یہ دو کی لیئر بن گئی یہ اس طرح سے ہم نے اپنے نیک کو ریڈی کر لیا ہوگا ہے یہ بہت بیوٹیفول سا نیک ہے آپ ضرور اپنی کورتیوں پر ٹرائی کریئے گا اب یہاں پر ہم تھوڑا سا پلس کا ورک کریں گے جو کہ اور بھی اچھا لگ دے دے گا ہماری کورتی کو یہ چھوٹے چھوٹے سے پلس ہیں ہم نے گولڈن کلر کے لیے ہے تو اگر آپ کی کورتی ڈیفرینٹ کلر کی ہو تو آپ اپنے حساب سے لیجئے گا یہاں پر ہماری گولڈن کلر کے اس پر فیٹ بیٹ رہتے ہیں تو ہمیں کس طرح سے اسے لگانا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک کو لینا ہے اور اس کے برابر سے ایسے تھوڑی تھوڑی سی دوری پر اس کے اوپر رکھ دینا ہے پورے اچھے سے لگا دینا ہے یہ دیکھیں ہم نے اسے لگا دیا ہے اچھے سے اور اوپر جو بلیک کلر کا جو نیک ہے اس پر بھی ہم نے دیکھے اس کو بھی جوڑ دیا ہوا ہے ایک دوسرے کے پلس کی مدد سے اور کتنا اچھا نیک ریڈی ہو گیا یہ آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریے گا